آج ہم اس ویڈیو میں ایک اور نئے لیکھک کا جیمن پر چاہے دیکھیں گے جن کا نام ہے دیو کی نندن خطری ان کا جنم سمیہ جو ہے 18 جون 1801 اکشٹ کو ہوا تھا اور آساڑھ کرشن پاکشک کی سبتمی آساڑھ مہینے میں کرشن پاکشک کی سبتمی کو سمبت 1918 میں سنیوار کے دن ہوا تھا ان کا جنم سمیہ جو ہے ویہار کے مجفر پر جلے کے پوسا میں جو کی پوسا نام کی جگہ ہے وہاں پر ہوا تھا ان کے پتا کا نام لالا عیشور داس تھا اور پوروچ جو تھے ان کے وہ پنجاب کی نواسی تھے مغلوں کی راجع کال میں اونچے پدوں پر کارے کرتے تھے اور مہراج رنجیت سنگھ کے پتر سیر سنگھ کے زاسن کال میں لالا عیشور داس کاسی میں آ کر بس گئے دیو کی نندن خطری جی کی پرارمبک سچھا جو ہے وہ اردو اور پھارسی میں ہوئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بعد میں ہندی سنسکرت اور انگریجی کا عادیہ کیا پرارمبک سچھا سماپت کرنے کے بعد میں گیا کے ٹیکاری شٹیٹ پہنچ گئے اور وہاں کے راجع کے یہاں نوکری کی بنارس میں لہری پریس سے ایک پرنٹنگ پریس کی ستھاپنا کی اور انیس شو میں ہندی ماسک پتری کا جو کی سدارسن کا پرکاشن کارے بھی انہوں نے آرمبکیا میں تو آپ اپنا یہ چینل سبسکرائب بھی کر لیں جسے اگلا جو بھی ویڈیو رہے وہ آپ کے پاس پہنچے آگے دیکھیں ان کی مرتیو جو ہے وہ ایک اگست انیس سو تیرہ عیشبی کو ہوئی تھی جو کی اس تھان کاسی بنارس برطوان میں ہے تو بنارس میں ان کی مرتیو ہوئی تھی اور ہندی بھاشا کے پرچار پرسار میں ان کے اپنیاز چندرکانتہ کا بہت بڑا یوگدان رہا آپ نے چندرکانتہ نام سنا ہو گیا یہ ناٹک بھی ان کا آیا ہے چندرکانتہ تو اس کا بہت بڑا یوگدان رہا اور اس اپنیاز نے سب کا من موہ لیا تھا اس کتاب کا رسہ سوادر کرنے کے لیے کئی گیر ہندی بھاشیوں نے ہندی بھاشا شیخی جو ہندی بھاشا جنہیں آتی بھی نہیں تھی انہوں نے بھی اس کو پڑھنے کے لیے کیول ہندی شیخی تھی اور ہندی کے سپرسدھ اپنیاز لیکھک سری ورندہون لال ورما نے دیوکی نندن خطری کو ہندی کا سراج کہا ہے اٹھارہ سو تیرہ سی میں ہندی معاشق پتری کا شدرسن کی شروعات کی اور دیوکی نندن خطری جی کا کاشی نرےش ایسوری پرساد نارائن سنگھ سے بہت اچھا سمبند تھا اور اس سمبند کے آدھار پر انہوں نے چکیا اور نوگڑ کے جنگلوں کے جو کی ٹھیکے لیے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی جو رچنائے ہیں رچنائے دیکھنا ہیں تو چندرکانتہ جو پرمکھ رچنائے ہیں یہ اٹھارہ سو اٹھاسی سے اٹھارہ سو بانوے کے بیچ کی ہے اور چندرکانتہ اپنیاز کو پڑھنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہندی شیخی تھی یہ کہا جاتا ہے یہ اپنیاز چار بھاگوں میں ویبھکتے ہیں اس کے بعد میں چندرکانتہ سنتتی یہ اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو چار کے بیچ کا ہے جس میں چندرکانتہ کی ابھوت پورو سفلتہ سے پریرت ہو کر دیوکی نندن خطری جی نے چوبیس بھاگوں والی ویشال اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کی رچنائے کی اور ان کا یہ اپنیاز بھی اتینت لوگ پر یہ ہوا اگلی رچنائے جو رہی بہت بھوت ناتھ نام سے ہے یہ انیس سو سات سے لے کر انیس سو تیرہ تک ہوئی اور یہ اپونڈ ہے تو اپونڈ ہونے کے بعد چندرکانتہ سنتتی کے ایک پاتر کو نائک کے روپ میں دے کر دیوکی نندن خطری نے اس اپنیاز کی رچنہ کی کنتو آسامائک مرتیو کے کارن بھی اس اپنیاز کے کیول چھ بھاگوں کو لکھ پائے اور اس کے بعد میں سیش پندرہ بھاگوں کو ان کے پتر درگا پرساد خطری نے لکھ کر پورا کیا انی رچنائے کون کون سی ہے تو ان کی انی رچنائے کسم کماری نام سے ہے ویریندر ویر ارف کٹورا بھر کھون یہ ایک رچنہ ہے اور کاجر کی کوٹھری نام سے بھی ایک رچنہ ہے اس کے علاوہ نریندر موہنی گپت گودھنا کاجر کی کوٹھری یہاں یہ ہو گیا ہے تو یہ جو رہی ان کی پرمکھ رچنائے ہیں تو اس پرکار سے جو دیوکی نندن خطری جی کا پریچہ ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا اور پرتیوگی پریچھاؤں کے حساب سے جو پوائنٹ آپ کو پی ہوگی ہیں وہ سارے پوائنٹ یہاں پر دیئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پورا پریچھاؤں آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیوز اپنے مطروں کو بھی شیئر کرنے ہیں جس سے جن بھی لکھک کا پریچھاؤں آپ کو چاہیے ہو وہ یہاں سے پرابت ہو شکے